آج ہی بلکل کوٹ ادو میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں اس وقت کوٹ ادو میں سموک کے ڈیرے ہیں اور سموک کی شروعات ہو چکی ہے جس کے اوپر حکومت پنجاب کی جانب سے جو مقامی انظامی ہیں انہوں نے سموک کے خلاف جو کاروائی ہیں وہ اپنی شروع کر دیا اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو آمر محمود نے انٹی سموک کاروائیوں کا جو آیا وہ آغاز کر دیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو آمر محمود کے ہمراہ محکمہ ذراعت اور سپیشل برانچ کی ٹیموں کے ہمراہ یہ کاروائی کی گیا ہے کوٹ ادو کے علاقے دیرہ دین پناہ میں کاروائی کرتے ہوئے سموک پھلانے والے جو بٹا تھے ان کو بند کیا گیا ہے یہ ایک بٹا ہے جو کہ پرانی ٹیکنالوجی پر چل رہا تھا جس کی وجہ سے سموک پھیر رہی تھی اور اس کے خلاف کاروائی کرتے ہو اس کو سیل کیا گیا ہے اسی طرح دیگر شہروں میں بھی جو کاروائیوں کا سلسلہ ہے وہ آج سے شروع کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت کے حکمات پر انٹی سموک کاروائیاں شروع کی گیا ہے جس میں محکمہ ذراعت سپیشل برانچ اور اسسسٹنٹ کمیشنر نے یہ کاروائیوں کی ہیں ان کاروائیوں کے ساتھ ساتھ جو کسان ہیں جو کہ چاول کی کاش کے بعد پرالی میں لگائی جانے والی آگ اور بٹوں سے جو الودگی پھیر رہی تھی ان کے خلاف یہ کاروائیوں کی جائیں گی اسسٹنٹ کمیشنر کے مطابق کاشکاروں کی طرف سے کھیتوں میں لگائی جانے والی آگ کی روک تھام کے لیے بھی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں شہر کی فضاء الود کرنے والے جو فصل کی باقیات کو جو آگ لگاتے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیوں کی جاری ہیں اور اب تک فصل کی باقیات کو آگ لگانے والے تین کاشکاروں کے خلاف مقدمات درج کر دیا گیا ہیں مزید بھی جو ان کی ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دے دی گیا ہیں فصل کی باقیات کو آگ لگا کر سموک پھیلائی ج جاتی ہے الودگی پھلائی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ پرانی ٹیکنالوجی پر چلنے والے جو بھٹا مالکان ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیوں کو جو سلسلہ ہے یہ آج سے تیز کر دیا گیا ہے آج جو کاروائی کی گیا اس میں ایک بھٹا ہے جو پرانی ٹیکنالوجی پر چر رہا تھا اس کو سیل کیا گیا ہے اور اب تک تین کاشکار ہیں جنہوں نے فصل کی باقیات کو آگ لگائی تھی ان کے خلاف تین مقدمات جو ہیں وہ درج کر لے گئے اور روزانہ کی بنیاد پر الودگی پھلان پھلانے والے سموک پھلانے والے جو مشینری ہیں یا کاشکار ہیں ان کے خلاف کاروائیوں کو جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح چاری رہے گا